آپ فرماتے ہیں رحم اللہم رأل تکلما فغنما اوسکتا فسلما امام البحقین اس کو روایت کیا شعب الایمان میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر رحم فرمائیں جو بولیں تو خیر کمائیں غنیمت حاصل کریں اور جو خاموش رہیں تو سلامت رہیں بول کے نیکی ملیں چھپ رہ کے سلامتی ملیں کیونکہ نئی بولنے کی جگہ پر بولتا آدمی نقصان ہوتا ہے اور خیر کی بات بولیں تاکہ ثواب ملیں اور شر بولنے سے خاموش رہے تاکہ عذاب سے سلامت رہیں اس کے لئے کونسی دعا کیا آپ نے رحم اللہ اللہ ایسے انسان پر رحم فرمائیں تو جو انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں خیر کی باتیں بولیں اور شر بولنے سے رکیں اپنی زبان کو روک کے رکھیں ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے ایسا آدمی